اور کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے پر بھارتی میڈیا نے پاکستان اور ترک صدر کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کر دی جس میں صدر رجب طعیب اردوان کی امام پر ترکی میڈیا میں پاکستانی اور کشمیری صحافیوں کو شامل کرنے کا الزام آئیت کیا جا رہا ہے گزشتہ دنوں بھارت کے ایک بڑے میڈیا گروپ نے پاپیگنڈے سے بھرپور ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا کہ پندرہ اوگست کو ترکی خبر رسائے داری کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی کشمیر کے پورت پسند رانوما کی بیٹی کا مضمون بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش تھی بھارتی نیوز چینل نے خارج آمور کے مہارین کے حوالے سے یہ الزام بھی لگایا کہ صدر طیب اردوان ترکی میں اسلام پسند حلقوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے ترکی میڈیا میں اسلامی شدد پسندوں کو بھی بھرتی کر رہے ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ بھارت کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان خاص طور پر ترک میڈیا میں صدر اردوان کی حمایت سے ایسے تربیت یافتہ پاکستانی صحافیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے جو بالخصوص کشمیر سے متعلق ایسی ریپورٹ کرتے ہیں جس کے باعث عالمی سطح پر بھارت کا تاثر خراب ہو اس سے قبل بھی بھارت کے حکومتی و صفارتی اور میڈیا کے حلقوں کی جانت سے ترکی کی جانت سے کشمیر پر پاکستانی موقع کی تائز کو شدید انقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا بالخصوص گزشتہ سال کشمیر کی خصوصی حیثت ختم کرنے کے غیر قانونی بھارتی اقدام کی ترک صدر کی جانت سے دو توف مضامت پر بھارتی میڈیا میں ان کے خلاف منفی خبریں اور تنقیدی مضامین شائع کیے گئے